السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خبروں کے دوسرے نشوے کے ساتھ میں ہوں فرزانہ صفدر پہلے پیش خدمت ہیں اس وقتی اہم سرخیاں شورہ کانسل نے بیت المقدس اور مسید افسر کو یہودی علاقے میں تبدیل کرنے کی اسرائیلی حکومت کی کوششوں کی مضمت کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے امن کے عمل اور دو ریاستی حل کے فارمولے پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے قطر کی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ جمہوریہ چین سے آنے والے تمام مسافروں کو قطر آنے کے لیے آنے سے 48 گھنٹے پہلے آرٹی پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا بھارت اور پاکستان نے اپنے اپنے ایکمی مقامات اور تنصیبات کی فیرستوں کا تبادلہ کیا ہے پاکستان نے یہ فیرست اسرام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن اور بھارت نے دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن کے حوالے کی معانی قطر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ماہ دسمبر دوہزار بائیس میں قطری بندرگاہوں پر ایک سو چالیس ٹرن سامان اتارا گیا جو دسمبر دوہزار اکیس کے مقابلے میں سالہ نشرہ کے حساب سے 86 فیصد زیادہ ہیں یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیش یہ خدمت ہے اردو ریڈیو ایف ایم ونو سیون سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قطری شروع کانسل کا معمول کا ہفتوار اجلاس آج کانسل کے سپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں بلایا گیا اجلاس کے آغاز میں کانسل نے بیت المقدس اور مسجد اقصہ کو یہودی علاقے میں تبدیل کرنے کی اسرائیلی حکومت کی کوششوں کی مضمت کی اور خبردار کیا کہ اس طرح کی حرکتوں سے امن کے عمل اور دو ریاستی حل کے فارمولے پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے کانسل نے کہا ہے کہ یہ سرگرمیاں فلسطینی عوام کی حقوق کی پامالی اور تمام بین الاقوامی دستاویزوں اور بیت المقدس شہر کے متعلق قراردادوں کی کھری خلاف عرضی ہے شورا کانسل نے عرب پارلیمنٹ بین الاقوامی پارلیمانی اتحاد اور دنیا کی تمام پارلیمانوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہودی آبادکاروں کے خلاف موقف اختیار کریں کیونکہ یہ فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف عرضی ہے ریاست قطر نے برازیل کے نئے صدر جناب لویس ایناسیو لولادا سیورا کے حل برداری کی تقریب میں شرکت کی وزیر مملکت شیخ فہد من فیصل الثانی نے تقریب میں قطر کی رمائنگی کی صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران وزیر مملکت نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں مزید استقام کے لیے نیک خواہشات پہنچائیں جواباً برازیلی صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے خدمت میں سلام بھیجا اور ان کی صحت و آفیت اور قطری عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناوں کا اصحار کیا اس موقع پر صدر لولادا سیلوہ نے فیفا ورڈ کپ قطر دوہزار بائیس کے شاندار انعقاد کی تعریف کی قطر کی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ جمہوریہ چین سے آنے والے تمام مسافروں کو قطر آنے کے لیے آنے سے اٹھالیس گھنٹے پہلے آٹی پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا وزارت نے بتایا کہ یہ ٹیسٹ سبھی مسافروں کے لیے لازمی ہوگا جن میں قطری شہری قطر میں مقیم افراد اور وزیٹرز بھی شامل ہیں اسی طرح چین سے آنے والے مکمل طور پر ویکسین شدہ افراد کے لیے بھی یہ ٹیسٹ لازمی ہوگا البتہ ٹیسٹ نیگیٹیو ہونے کی صورت میں قطر پہنچ کر مزید کوئی ٹیسٹ یا کارنٹین نہیں ہوگا اس اپڈیٹ پر عمل درامت کل تین جنوری دوہزار تیس قطر کے وقت کے مطابق شام چھے بجے سے شروع ہوگا یہ قدم احتیاطی ہے اور عارضی طور پر اٹھایا گیا ہے تاکہ قطر میں رہنے والوں کو اس وائرس سے بچایا جا سکے قطر چیرٹی پاکستان میں سیلاب متاثرین کے درمیان امدادی سادس سامان تقسیم کر رہی ہے پاکستان میں چند ہفتوں پہلے آنے والے شدید سیلاب میں ہزاروں شہری بری طرح متاثر ہوئے تھے اور اس وقت سے قطر چیرٹی پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے اپنا تعاون پیش کر رہی ہے آج قطر چیرٹی نے سندھ کے علاقے دادو میں پانچ سو وائٹر پروف خیمیں اور آٹھ سو سے زیادہ غزائی پیکٹ تقسیم کیے جن میں کھانے پینے اور عام استعمال کی بنیادی اشیاء شامل ہیں واضح رہے کہ قطر چیرٹی نے سندھ کے علاوہ بلوچستان اور اغوان پاکستان سرحدوں پر آباد پنہ گزینوں کی درمیان بھی امدادی سامان تقسیم کیا ہے فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے جاری زیادتیوں کی مضمت کرتے بھی کہا ہے کہ وہ متعلقہ عالمی عدالتوں میں اسرائیلی جرائم کو فالو کر رہی ہے جن میں عالمی عدالت انصاف بھی شامل ہے فلسطینی نیوز ایجنسی سے جاری کردہ سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنین کے مغرب میں واقع قصبے کفردان میں دو فلسطینی نوجوانوں کا قتل اور گھروں کو دھماکے سے اڑانا منظم ریاستی دہشتگردی ہے یاد رہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے آج صبح جنین کے مغرب میں واقع قصبے کفردان میں دو فلسطینی نوجوانوں اکیس سالہ محمد سامر اور سترہ سالہ فواد محمود عابد کو شہید کر دیا اسرائیلی فائرنگ میں آٹھ دیگر فلسطینی زخمی ہو گئے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے دوسری جانب سے اسرائیلی قابض دستوں نے مغربی کنارے کے کئی شہروں سے آج کل اٹھارہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے یاد رہے کہ گدشتہ چند ہفتوں سے غاصب فوج نے چھاپوں اور گرفتاریوں میں کافی اضافہ کر دیا ہے اور فلسطینی سرگرم اناثر کو بالخصوص نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل نے شام کے دال حکومت دمشق کے بین الاقوامی ائرپورٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر میزائل حملہ کیا ہے اس حملے میں شام کے دو فوجی حلاق اور دو زخمی ہو گئے شام کے خبر اضارہ سانہ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل نے دمشق ہوایرڈے کو نشانہ بناتے ہوئے کئی میزائل فائر کیے جن کے نتیجے میں دو فوجی حلاق اور دو زخمی ہو گئے اور ائرپورٹ کی سرویسز موت تل ہو گئیں بیان کے مطابق حملے سے مالی نقصان بھی ہوا ہے بھارت نے دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے نمائندے کو یہ فیرست دی ہے اسرائیل نے شام کے دارل حکومت دمشق کے بین الاقوامی ائرپورٹرز کے آس پاس کے علاقوں پر میزائل حملہ کیا جنوبی کوریا اور امریکہ جنگی مشکین کرنے پر غور کر رہی ہیں جن میں شمالی کوریا کی دھمکیوں کے پیش نظر امریکہ کے ایٹمی صلاحیتیں رکھنے والے فوجی دستوں کو شامل کیا جا سکتا ہے جنوبی کوریا کے صدر جناب یون سے اور یوک نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یقیناً امریکہ کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں لیکن صرف اس بات سے ان کے ملک کے عوام کو مطبئن نہیں کیا جا سکتا بلکہ ضروری ہے کہ اس حوالے سے معلومات اور ٹریننگ کا تبادلہ کیا جائے اور مشترکہ طور پر جنوبی کوریا اور امریکہ منصوبہ بندی کریں بھارت اور پاکستان نے اپنے اپنے ایٹمی مقامات اور تنصیبات کی فیرستوں کا تبادلہ کیا ہے پاکستان نے یہ فیرست اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی جبکہ بھارت نے دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے نمائندے کو یہ فیرست دی دونوں ملکوں نے اکتیس دسمبر سن انیس سو اٹھاسی کو ایک معایدے پر دستخط کیے تھے جس کی توسیق ستائیس جنوری سن انیس سو اکیانوے میں کی گئی تھی اور اسی معایدے کی روح سے ہر سال یکم جنوری کو دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنے اپنے ایٹمی مقامات اور تنصیبات کی فیرست دیتے ہیں سومالیہ کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ملک کے وسط میں واقع ایک اہم اسٹرٹیجک شہر کو الشباب تحریک کے غصوے سے قبضے سے آزاد کروا لیا ہے سومالیہ کے خبرصہ ادارے نے فوجی ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ فوجی دستوں نے عوامی مضاہمتی گروپوں کی مدد سے جھڑپوں کے بعد الشباب کے اناثر کو مز جوائی نامی شہر سے نکال باہر کر دیا قابل ذکر بات یہ ہے کہ حالیہ چند مہینوں کے دوران سومالیہ کی فوج نے کئی علاقوں کو باغی گروپ الشباب سے آزاد کرائے ہیں فلپائن کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں موسلطہر بارشوں کے بعد آنے والے سیلابوں اور مٹی کے تودے سکنے کے واقعات میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر ایک کیاون ہو گئی ہے فلپائن کے قدرتی آفات سے نبتنے والے ادارے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انیس افراد کا تاحال لا پتا ہے ادارے نے بتایا ہے کہ وہ انتہائی متاثرین تک کھانے پینے کی اشیاء پہنچا رہا ہے یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے ہونے والی شدید اور مستلسل بارشوں کے بعد پیدا ہونے والے حالات سے فلپائن کے بیس سوبوں کے تقریباً چار لاکھ اسی ہزار شہری متاثر ہوئے ہیں حکام کے مطابق سارے چار ہزار سے زیادہ رہائشی مکانات اور سات ہزار سے زیادہ ایک ارزارہ ارازی تباہ ہو گئی ہے بھارت کی شمال مغربی ریاست راجستان کے علاقے پالی میں آج صبح فجر کے وقت سوریا نگری نامی ایک مسافر ٹرین کے آٹھ ڈبے پٹری سے اتر گئے حادثے میں دس افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے جن کو علاج معالجے کے لیے نزدیکی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے حادثے میں کوئی جان ہی نفسان نہیں ہوا قطر کی قومی فٹبال ٹیم چوتھی مرتبہ گلف کپ ٹونامیٹ جیتنے کے لیے پرعظم ہے یہ پچیسوہ خلیجی فٹبال کپ ہے اور قطر نے اس سے پہلے کے تمام ایڈیشنز میں حصہ لیا ہے اس بار کی ٹیم میں کئی نوجوان کھلاریوں کو موقع دیا گیا ہے اور قطری شائقین کو امید ہے کہ قومی ٹیم چوتھا خلیجی کپ جیت کر آئے گی ٹونامیٹ کے تمام مقابلے جنوبی شہر بسرہ میں ہوں گے اور افتتاحی میچ چھ جنوری کو میزوان عراق اور امان کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا اور اب کچھ خبریں تجارت کی دنیا سے قطری پورٹس کا انتظام چلانے والی کمپنی وعنی قطر نے اعلان کیا ہے کہ گزش تامہ دسمبر دوہتار بائیس میں قطری بندرگاہوں پر ایک سو چالیس ٹن سامان اتارا گیا جو دسمبر دوہتار اکیس کے مقابلے میں سالان شرح کے حساب سے چھاسی فیصد زیادہ ہے کمپنی نے بتایا کہ دسمبر میں قطری پورٹس پہ سامان لانے والے تجارتی جہازوں کی تعداد دو سو سٹھ سٹھ رہی جن کے ذریعے چھ ہزار دو سو ترے سٹھ گاڑیاں اور مشینیں اٹیس ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ مویشی اور پینتالیس ہزار نو سو پچاسی ٹن تعمیراتی ساز و سامان دوہا پہنچایا گیا برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یکم جنوری دوہزار تئیس سے روسی مایا گیس ایل این جی خریدہ بند کر دیا ہے برطانوی وزارت خارجانہ ایک ٹوٹ میں کہا ہے کہ یہ قدم روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی سپورٹ کے لیے اٹھایا گیا ہے روس نے گزشتہ سال چوبیس فروری کو یوکرین پر حملہ کیا تھا اور دس ماہ گزا جانے کے بعد بھی لڑائی چاری ہے جس کا اثر دنیا کے کئی ملکوں کے معیشت پر پڑھ رہا ہے امریکہ اور مغربی ملکوں نے اس جنگ کی وجہ سے روس پر سخت نویت کی اقتصادی اور تجارتی پابندیاں آئیت کر دی ہیں البتہ روس کا کہنا ہے کہ فوجی آپریشن اپنے مقاصد حاصل کر کے رہے گا آج کا دوسرا نشویہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر پیش خدمت ہے شورہ کانسل نے بیتر مقدس اور مسئل اقصہ کو یہودی علاقے میں تبدیل کرنے کی اسرائیلی حکومت کی کوششوں کے مذہمت کی اور خبہ دارت کیا ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے امر کے عمل اور دو ریاستی حل کے فارمولے پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے قطر کی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ جمہوریہ چین سے آنے والے تمام مسافروں کو قطر آنے کے لیے آنے سے 48 گھنٹے پہلے آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا بھارت اور پاکستان نے اپنے ایٹوی مقامات اور تنصیبات کی فیرستوں کا تبادلہ کیا ہے پاکستان نے یہ فیرست اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن اور بھارت نے دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن کے حوالے کی اور موانی قطر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ماہ دسمبر 2022 میں قطری بندرگاہوں پر 143 سامان اتارا گیا جو دسمبر 2021 کے مقابلے میں سالہ نشرہ کے حساب سے 86 فیصد زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی اردو ریڈیو قطر ایف ایف ایو نو سیون سے آج کا دوسرا مفصلہ شیعہ اپنے خطام کو پہنچتا ہے نیوز ایڈیٹر عبید طاہر اسٹوڈیو آپریٹر صلح سالم اور فرزانہ سفدر کو یہ پر اجازت دیجئے اسلام علیکم مہین شیخ نور امال بہا کی ون کیو ریال سے اور کافی دنوں سے میں شوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینٹ کر دی ہیں ملک بھیج رہے ہیں تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینٹ ہو گئے ہیں ملک جانے کی فراق میں ہیں تو ایسے لوگ کام دون رہے ہیں کام چینج کرنا چھاتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں مجھے کانٹیک کیجئے اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹریوی میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے اور ملک جانے سے اچھا ہے ایدھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے ہائم پر رہی کام کریں تو ایسے لوگوں کو کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے شکریہ شکریہ